ہم بات کریں گے ایک مہتپون خبر کی اور خبر گولڈ سے جڑی ہوئی ہے کیا گولڈ پر انپورٹ ڈوٹی جز گھڑ سکتی ہے اس مجھے پر ہم بات کریں گے توکہ اس کو لے کر سرکار کے اندر ایک بڑا اکشم یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے جیمز اینڈ جویلڈی سیکٹر کو سرکار بڑا توفہ دینے پر ویچار کر رہی ہے وانیج جمنتری سوریش پر وہ نے کہا ہے جیمز اینڈ جویلڈی سیکٹر کو دینے کے لیے جیمز اینڈ جویلڈی انڈسٹری کو راہت دینے پر ویچار چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ گولڈ پر انپورٹ ڈوٹی دس پرسنٹ سے گھٹا کر چار پرسنٹ کرنے کی مانگ انڈسٹری کی طرف سے ہو رہی ہے اور انڈسٹری کو اس بات کی امید ہے کہ سرکار ان کی مانگ کو مانے گی اور انپورٹ ڈوٹی میں چھ پرسنٹ تک کی کٹ ہوتی یہاں پر سرکار کی طرف سے ہو سکتی ہے تو ایک بڑی خبر گولڈ پر انپورٹ ڈوٹی گھٹنے کو لے کر یہاں پر چرچہ تیز ہو گئی ہے اور انڈسٹری کو اس بات کی امید ہے کہ سرکار ایک بڑی راہت یہاں پر انڈسٹری کو دے سکتی ہے تو ایک محکن خبر آپ دیکھ پا رہے ہیں خود وانیج جمنتری سوریش پر وہ نے یہ کہا ہے کہ راہت پیکز کے مدے پر باکچی چل رہی ہے کام چل رہا ہے اور آنے والے سمیں میں اس کا اعلان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ گولڈ پر ابھی دس پرسنڈ ایمپورٹ ڈوٹی ہے یوپی اے سرکار نے گولڈ پر انپورٹ ڈوٹی بڑھائی تھی اس کے بعد سے اس میں کم ہی نہیں کی گئی ہے لگاتار انڈسٹری کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ انپورٹ ڈوٹی یہاں پر گھٹنی چاہیے جیمس این جویلڈی ایکسپورٹ پرموشن کانٹری یعنی جی جے ای پی سی نے سرکار سے گولڈ پر انپورٹ ڈوٹی دس پرسنڈ سے گھٹا کر چار پرسنڈ کرنے کی مانگ کی ہے تو چلی ہمارے ساتھ باتشید کرنے کے لیے جیمس این جویلڈی ٹریڈ فیڈریشن کے چیئرمن نیدین گھرنیلوال جڑے ہیں فون لائن پر سر سواگت ہے آپ کا کیا امید ہے آپ لوگوں کی لگاتارہ سرکار سے بات کرتے رہتے ہیں کیا یہ مانا جائے کی ایمپورٹ ڈوٹی میں چھے پرسنڈ تک ہی کٹ ہوتی ہو جائے گی ہم نے ہماری ڈیمانڈ ہال انڈیا جیمین جویلڈیٹ فیڈریشن سے گورنمنٹ سے نیدند رہی ہے جو اورگنائز اور انارگنائز سمگلنگ ہو رہی ہے ایک ریپورٹ میں دیکھ رہا تھا میٹل فوکس کمپنی کی نیت پر پانسو افتی کنگ کا انارگنائز سمگلنگ ہوا ہے اورگنائز سمگلنگ ہوا ہے اس کو خطر کرنے کے لیے انڈین جویلیٹ کو پڑھانے کے لیے ڈوٹی کم کرنا بہت ضروری ہے پچھلے مانیے مانٹری جی نیمارا جی کے بات کہتی ہے سوریش پربو جی بھی کہہ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار اس بات کو گمبرتات سے لیں گے آنے والے بجٹ میں ڈوٹی کو کم کریں گی جو ہمارے ساتھ مکیش مہتا بھی ہیں انڈیا بولین اینڈ جویلرز اسوشییشن کے پریسیڈنٹ مشٹر مہتا سواغت ہے آپ کا زی بیزنس پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بات یہاں پر چل رہی ہے خود ہاں کی کومرس منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ راحت پیکیج پر بات کی چل رہی ہے آپ کی کیا امید ہے کیا چھ پرسنٹ تک کی کٹ ہوتی گولڈ پر ایمپور ڈوٹی میں ہو جائے یہ آپ کو ایسا لگتا ہے جی جیسے کہ آپ نے سوٹنا چل رہی ہے لیکن کافی دنوں سے انڈسٹری کی مانگ تھی کہ کسٹم ڈیٹی کو گھٹا کر تین سے چار پسن تک کرنا چاہیے اور یہ سارے انڈیا کے لیے سارے گولڈ انڈسٹری کے لیے بہت ہی اچھا قدر ہوگا سرکار کا یہاں پر ڈومنسٹک مارکیٹ کے اندر اس کا بہت ہی اچھا پرواب دیکھنے ملے گا ہاں لیکن ایمپورٹ ڈوٹی تو اس لیے بڑھائی گئی تھی نا میسٹر مہتا کی چونکہ گولڈ میں یہاں پر جو ایمپورٹ ہو رہا تھا ایمپورٹ بڑھ رہا تھا اس سے سرکار کا جو فسکل دیفیسٹ ہے جو سی ایڈی ہے کرنڈ ایکاؤنڈ دیفیسٹ ہے اس کے اوپر ایمپیکٹ پڑھ رہا تھا سی ایڈی کے کنٹرول کرنے کے لیے سرکار نے جرور یہ کسٹم ڈیٹی کو بڑھائی تنسٹکہ کیا تھا لیکن یدی اگر یہ کسٹم ڈیٹی کم نہیں کی جائے گی تو یہ جو ڈومیسٹک مارکٹ جو بہت بگر جائے گا یہاں پر بھاو کا سنتولن نہیں رہ پاتا ہے ریٹ کا اس سنتولن کو بنا رکھنے کے لیے سرکار کو یہ قدم اٹھانا بہت ہی آوشک ہے اور دوسری چیز میں اور کہنا چاہوں گا آپ کے مطلب سے کہ سرکار کو ساتھ ساتھ میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی کچھ چھوٹ دینی چاہیے اس لئے کاسی دنوں سے ایکسپورٹ ہمارا بہت ہی دفیق جا رہا ہے اور ایکسپورٹ کو بڑھاوہ دینے کے لیے ہی میں سمجھتا ہوں شاید یہ قدم کرکار اٹھانے جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن میٹر کھنڈلوال میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اگر ایمپورٹ ڈیٹی میں اتنی بڑی چھوٹ ملتی ہے اتنی بڑی راحت ملتی ہے تب گول مارکٹ کی تصویر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ تب ایمپورٹ میں بڑا جم پائے گا ایمپورٹ میں بڑا جم آنے سے زیادہ سمگلنگ کے اندر ڈکلائن ہوں گا ایمپورٹ جتنے ڈیمانڈ ہیں اتنا ہی ایمپورٹ ہوتا ہے لیکن جو ان آرگنائز سمگلنگ ہو رہی ہے آرگنائز سمگلنگ ہو رہی ہے وہ کم ہوں گی میں مسٹر میٹر کی بات سے بھی سہمت ہوں مکیش جی کے اور یہ ایمپورٹ ڈیٹی کم ہونے سے سب سے بڑا فائدہ ہوں گے انڈین کاراگیروں کو کام زیادہ ملے گا ابھی اگر کسی کنٹری سے اپن ایمپورٹ کرتے ہیں تو وہاں کا مال سستہ ہونے سے کافی ماترہ میں لوگ جو ہے وہاں سے جولیری لا رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور یہ ایکسپورٹ کے لیے ہے وہ بھی بہت ضروری ہے مکیش مہتا جی اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے اتنی بڑی رہت ملتی ہے آپ لوگوں کو تو پرائز کے اوپر آپ کیا ایمپیکٹ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس کا سیدھا ہی پراباو ہمارے ریٹ کے اوپر پڑھ جائے گا جیسے کہ آپ چھے پرسنے کے ایمپورٹ ڈیوٹی کم ہوتا ہے تو قریب قریب اٹھرہ سو روپے کا باو کم ہوتا ہے تو یہ سیدھا فائدہ ہمارے دومیسٹک کنزومر کو ملنا چال ہو جائے گا تو یہ ہمارے انڈیسٹک کے لئے بہت ہی بہت ہی پوزیٹیو ایمپیکٹ ہوگا سرکار کے اس پیسے ہم سارے انڈیسٹک کی طرف سے سوگت کریں گے اوکی تو آپ کہہ رہے کی پرائز کافی کم ہو جائے گا اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے تک دام کم ہو جائیں گے یہ بات مکش مہتا کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اگر چھے پرسنٹ ڈیوٹی کٹ ہوتی ہے تو آپ کو کیونٹوں میں ایک بڑی گرابٹ یہاں پر دیکھنے کو ملے گی بہت بہت شکریہ مکش مہتا آپ کا اور نیتین خندیلوال آپ کا ہم سے جڑنے کے لئے اپنی رائے اس خبر کے اوپر رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ اور ہیں ہمارے ساتھ کشور نارنے ہیں موتیلال اسپار کمولٹیز کے اسوسیٹ ڈیریکٹر اور ساتھی ہمارے ساتھ جگر پنڈیت ہیں شیئر خان کومٹریٹ کے آپ دونوں کا بہت بہت سفاغت ہے کشور میرا آپ نے سوال یہ ہوگا کہ اگر چھ پرسنٹ کی کمی آتی ہے ڈیوٹی میں ایمپورٹ ڈیوٹی میں تو آپ کے حساب سے پرائیس کے اوپر کیا ایمپیکٹ دکھنے والا ہے جیسا مہتا جی نے بتایا ہے کہ پرائیس کے اوپر تو سیدھا سے ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر پنچھے پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی کٹ ہوتی آیا تو چھ پرسنٹ پرائیس نیچہ آ جائے گا اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے تو میکنیزم اور پرائیس اس کے علاوہ جیسا آپ نے پہلے پوچھا ہے کہ اگر ڈیوٹی کٹ ہونے کے وجہ سے ایمپورٹ بڑھے گا کیا انڈیا میں اس کے لئے دو آپ ریزن ہمیشہ دھوڑنا چاہے ایک ہے کہ کبھی انڈیاں زیادہ جوالری یا زیادہ گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں مانیز پرائیمرلی اگر پرائیس اگر بڑھتا ہے پرائیس تیجی میں ہے تو تبھی ہرمالی ایمپورٹ بڑھتا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور دوسرے چیزیں کہ اگر سستہ ملتا ہے تو میں زیادہ گولڈ خریدتا ہوں کیا جس کا نیسیسٹی ہے جس کا شادی ہے جس کا نیسیسٹی ہے وہ تو خرید لے گا میرے تھوڑا بہت جو انافیشل ایمپورٹ سارے نہیں آئے گا تو ایسے میں جگر پندیت آپ کو لگتا ہے کہ گولڈ میں بیچ کر چلنا ٹھیک رہے گا اس خبر کے بعد دسمبر میں جو ریٹ کٹ کی بات چل رہے ہیں لوگوں کی بجار کی نظر اس پہ زیادہ ہے ریٹ کٹ تو انیویٹیبل ہے بات اس کے بعد کا تو آنانسمنٹ ہے وہ اگریسیو ہے یا کانسر بیٹیو ہے اس کے اوپر بجاری جال رہے گی کیونکہ لس درست دن سے دیکھ رہے ہیں مارکٹ اکتم رینج باؤنڈ میں ہے اوپر میں تیرہ سو ڈالار نیچے میں بارہ سو ساڑھ ساڑھ سٹ ہے سو انڈیسیسیو میں ہے مارکٹ میں لگیں چیزیں کی کسی آگے چیزیں ہمیں لگ رہا ہے مارکٹ میں تھوڑی بہت تیزی ہے ایک سوڑی بہت تیزی ہے ایک سوڑی بیس روپے اوپر ہے ایک سی ایک پر چاندی کا بھاؤ کیا کرنڈ مارکٹ پرائز کے آس پاس انتالیس ہزار چار سو روپے کے آس پاس کیا سیلور میں بائی کر کے چلنا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک رہے گا مجھے لگتا ہے کہ ایک بار سو دو سو روپے کریکشن بھی مطلب انچالیس دو سو کے آس پاس بائنگ کر سکتے ہیں اٹھتیس ہزار نو سو پچاس کا سٹاپ لوس ڈال کے اور ٹارگٹ ہو سکتا ہے کچھے تیل میں ابھی بڑی تیزی آنے والی ہے کیا کچھا تیل ایم سی ایکس پر چار ہزار روپے تک جانے کی تیاری کر رہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد لیکن اس سے پہلے نظر میڈیا مارکٹ کی تین ہٹ کال پر اب بات کرتے ہیں کچھے تیل کی اور ڈبلو ٹی آئی کروٹ کا بھاؤ ابھی بھی دو سال کی انچائی پر ٹکا ہوا ہے کیونکہ یہ ہفتہ کروٹ کے مارکٹ کے لیے بہت اہم ہے تیس نومبر کو ویانہ میں اوپیک کی مہتپورٹ بیٹے کھونی ہے جہاں پر اس بار پر چرچہ ہوگی کہ کیا مارچ دو ہفزار اٹھارہ کے بعد بھی کچھے تیل کے اتپازن میں کٹوتی کو کنٹینیو رکھا جائے گا یا نہیں اور اس سے پہلے مارکٹ کہیں نہ کہیں ہائیر لیول پر سسٹین کر رہا ہے کشور کیا آٹکھ ہے آپ کا کروٹ کو لے کر اوپیک میٹنگ کنکلون نہیں ہوتا ہے تب تک میں بائی سائٹ پہ ہی رہوں گا بٹ ایک کوشن میں دینا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ مارکٹ پوری طرح اوپیک سے سہمت ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہی کہ اوپیک پروڈکشن کٹ ایکسٹین کرے گا اس بار رشیہ بھی شاید اس کے ساتھ دے گا اور تو تیجی کا نیوز کافی حد تک ڈسکاؤنٹ ہو چکا ہے اگر پروڈکشن کٹ سیمیلر لی جاتا ہے تو بھی مارکٹ ایک بار کریکشن کر سکتا ہے اس کے بعد اگر اوپیک ڈیزپوائنٹ کرتا ہے تو بہت زیادہ سپیڈ سے آپ کو کریکشن دیکھ سکتا ہے اور اپسائٹ سپرائز بہت کم ہے تو ون ان تری چانس میں بول سکتا ہوں تو تھوڑا سا کوشیس رہنا چاہیے اور دوسرا ہے کہ وٹی میں ابھی تھوڑا بہت پائپ لائن مینٹیننس کے وجہ سے تھوڑا سا تیجی ہم لوگ دیکھنے کی مل رہے ہیں اور سکسٹی ڈالر کا آپشن بہت رائٹنگ کیا ہوا ہے ایک ہیوڈ اوپن انٹرسٹ کھڑا ہوا ہے تو اگر سکسٹی ڈالر بریک کرتا ہے اور اس کے اوپر سسٹین ہوتا ہے تو آپ کو چار پانچ ڈالر مطلب آٹھ سے دس پسند کم ہو بہت تیجی سے مل سکتا ہے بٹ اگین وہ رسکی رہے گا میرے ساپ سے یہاں پہ تیجی رہنا چاہیے اوپیک مٹنگ کے آس پاس بہت کوشیس سٹاپ لوس کے ساتھ مٹریڈ کرنا چاہیے آج انٹرڈے کے لئے میں 3775 کے آس پاس بائنگ کا سلا دوں گا 3835 کا ٹارگٹ کے لئے اور 3740 کا سٹاپ لوس کے ساتھ جگر بندیت آپ کا امیڈیٹ ٹارگٹ کیا ہوگا 3800 کے آس پاس ہے ایم سی ایس پر کچھا تیل آج کی کاروار کے لئے کیا ٹارگٹ ہوگا آپ کا کروڈ کو لے کر ہی ہمیں لگ رہا ہے ایک بار انٹرڈے کے لئے 3850 تک جا سکتا ہے سو بی ریکمنڈ بائی 3800 سٹاپ لوس 3760 ہونا چاہیے ٹارگٹ 3850 ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں نیچونل گیس کی کشور نار نے این جی کے اوپر کیا بھی ہے آپ کا کافی بولا ٹائل کانٹر ہے اور آج بھی زوردار تیزی ہے آپ دیکھیں کریں ساڑھے تین پرسنٹ اوپر ہے یہ کانٹر 188 کے اوپر اور یہاں سے آپ کو کتنی تیزی دیکھ رہی ہے این جی میں اگر دیکھیں تو پرابلی ایتنک 199 تک بھی اس میں تیزی ایکسٹینڈ ہونے کا چانس ہے تو اس میں بائی سائیڈ ہی رہنا چاہیے اوکے اب بات کرتے ہیں بیس میٹلز کی اور میٹل کا مارکٹ دباب کے ساتھ دائرے میں ٹریٹ کر رہا ہے جیگر پانڈیت آج کے لیے آپ کی ٹاپک کیا ہے میٹل میں کہ آج کے لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ کافر بائی کرنا چاہیے انٹرانے کے لیے ارانڈ 451.50 is a good level to buy stop plus 447 ہونا چاہیے target 455 ہونا چاہیے اوکے ٹھیک ہے کشور نانے آپ کے حساب سے میٹل مارکٹ کا روخ ابھی کیا رہنے والا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تیزی کے بعد مارکٹ ایک دواب میں فسا ہے یہ دواب کا دور اب ختم ہونے والا ہے اور یہاں سے ایک بار پھر سے میٹل باؤنس دکھا سکتا ہے چل رہا ہے یہاں پہ ایک ہے ڈالر ویکنس جو جس کے وجہ سے ڈالر میں تھوڑا سا میٹل میں سٹیندھ ہے دوسرا ہے چائنہ کا پروڈکشن تھوڑا سا کمجور ہے because of the pollution control measures but I think global production جو ہے کپر کا بھی آپ دیکھ لیجئے جو رفتار پکپ ہوتے جا رہا ہے ایکس چائنہ بہت بڑھتا جا رہا ہے میری صاحب سے تھوڑا سا کوشش ہونے کا سمائی ہے سات آزار ڈالر کا مارک ہم لوگ ٹچ کر چکے ہیں ایل ایمی میں تو تھوڑا سا کوشش ہو سکتا ہے بٹ پھر بھی تیجی ابھی تھوڑا بہت باقی ہے اس میں تو میں ایک بار فورٹی نین سالہ دوں گا آج انٹرڈے کے لیے فورٹی سکس سٹاپ لس رہے گا اور فور فیفٹی فور کا ٹارگٹ چھک ہے جگر پندیت کرنسی مارکیٹ کو لے کر کیا بھی ہے آپ کا کرنسی میں میں انٹرڈے میں بھی جینا چاہوں گا ایک بار بھائی کر سکتا ہے روپیر لگ رہا ہی یا سے اور اپریشیٹ ہو سکتا ہے 64.77 بھائی کر سکتے 64.68 سٹاپ لس ٹارگٹ 64.68 اوکے ٹھیک ہے کارکرم کا آخری دور ہے آپ بات کریں گے اگری مارکیٹ کی کشور اگر چنے کی بات کریں تو یہاں پر ایک بڑی تیزی ہم نے دیکھی تھی لیکن آج بازار میں زوردار منافع حصولی ہے کیا بھی ہے آپ کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پروفیٹ بکنگ آج ہم دیکھ پا رہے ہیں مارکیٹ میں یہ کنٹینیو رہنے والا ہے سی ای تنک یہاں پر جیسے آپ نے بتایا کہ یہ تو صرف پروفیٹ بکنگ لگ رہے ہیں بٹ ایک ریج دیکھیں گے تو میرے ساب جو نمبر سارے 35 سے 40 پرسنٹ بڑھ گیا ہے ایسے نیوز کے اوپر آپ پروفیٹ دیکھ رہے ہیں بٹ مجھا لگتا ہے کہ یہاں پر ایمیڈیٹ سپورٹ آپ کو تھوڑا سا دور ہے 48 48 ملا چاہیے تو تھوڑا بہت اور مندی سکتا ہے اس کے علاوہ مسالوں کی بات کریں تو مسالوں میں جیرہ ایک ایسا کونٹر ہے جہاں پر پچھلے دس سے پندرہ دنوں میں زوردار تیزی آئی ہے آج حیر لیبل سے تھوڑا سا کریکٹ ہوا ہے 21 480 کا لیبل ہے شروعاتی دور میں تیزی تھی کونٹر میں کیا بھی ہے آپ کا جیرے کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بائنگ آپ بائنگ کر سکتے 2100 150 کے اس پاس کا سٹوپ لوس ڈال کے خرید دیں بائیس 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 دار ایک رہے گا اور تارگیٹ رہے گا آرون 7800 اوکی اور اب وقت ہے ریپیڈ فائر رہا ہوں کا کشور آپ کی پہلی ریپیڈ فائر کال کیا ہوگی کروڑ میں بائنگ کا سلا دوں گا دیسمبر کونٹریک 3775 کیا سوا بائی کر سکتے 3740 کا سٹوپ لوس رہے گا اور 3835 چلیے بہت بہت شکریہ کشور نار نے آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے آج بازار میں کہاں پر کمائی کے موقع ہونے والے ہیں